اسلام علیکم ناظرین دیسی ٹی وی یو ایسے کے ساتھ میں ہوں کرن خان نائے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی جانب کسانوں کے احتجاج پر بیان بی جے پی نے کنگنا رنوت کو وارننگ دے دی اسرائیل کی سکولوں پر وحشیانہ بمباری معصوم بچوں کے ٹکڑے ہو گئے نیتر لینڈز کے مشہور فوٹبالر کا غزہ کے بچوں کے لیے لاکھوں ڈالر اتیہ کا اعلان یورپی یونین کی جانب سیبلوچستان میں دہشتگرد خملوں کی مزمت قومی اسیمبلی نے اسلام آباد ولدیاتی انتخابات ترمیم ایکٹ دو ہزار چوبیس کی منظوری دے دی اپنا نام اس لیے تبدیل کیا تاکہ کوئی کنفیئر نہ رہے راج کمار راؤ ناظرین آپ نے ہیڈ لائنز جانی اب بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانب بی جے پی نے ادھاکارہ اور رکن پارلیمنٹ کنگنا رنوت کو کیسانوں کے احتجاج پر متناسہ بیانات دینے پر سزنش کی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق بی جے پی نے واضح کیا ہے کہ کنگنا رنوت کے بیانات پارٹی کے نظریات کی نمائندگی نہیں کرتے اور پارٹی ان سے اتفاق نہیں کرتی کنگنا رنوت نے کیسانوں کے احتجاج کو بھارت میں بنگلہ دیش جیسے بخران کا سبب بننے کی بات کہی تھی جس پر بی جے پی کی قیادت نے ادم اتمنان کا اظہار کیا بی جے پی نے کہا کہ کنگنا کو پالیسی معاملات پر بات کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا ہے اور انہیں مستقبل میں ایسے بیانات دینے سے روک دیا گیا ہے پنجاب اور ہریانہ کے بی جے پی رہنماوں نے بھی کنگنا کو اشتیال انگیز بیانات دینے سے منع کیا ہے اسرائیلی فوج نے گزہ کے سکول پر وحشیانہ بمباری کی جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید ہو گئے جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں عالمی خبرستاندارے کے مطابق اسرائیلی فوج نے اس علاقے سے فلسطینی پناہ گزینوں کو نکل جانے کا حکم دیا تھا اور پھر رات بھر بم برساتے رہے جس میں متعدد فلسطینیوں کے شہید ہونے کی اطلاعات ہیں نیدر لینڈز کے مشہور فوٹبالر انوار الغازی نے ان کے کل مینز سے ملنے والی فیز پانچ لاکھ ساٹھ ہزار ڈالر غزہ کے بچوں کی فلاح کے لیے اطیعہ دینے کا اعلان کیا ہے یورپی یونین نے بلوچستان میں دہشتگرد خملوں کی مزمت کی ہے یورپی یونین کی خارجہ امور اور سیکیورٹی پالیسی کی ترجمان نبیلہ مصرالی کا کہنا ہے کہ یورپی یونین بلوچستان میں لیتگی پسند گروپوں کے گناہنے حملوں کی مزمت کرتی ہے انہوں نے وزید کہا کہ دہشتگردی اور تشدد کی کسی بھی صورت میں کہیں جگہ نہیں اور یہ جہموریت کی بنیادوں کے لیے حطرہ ہے ترجمان نبیلہ نے کہا ہے کہ ہماری ہمدردی دہشتگرد حملے میں متاثر ہونے والوں کے ساتھ ہے قومی اسیمبلی نے اسلامباد ولدیاتی ایکٹ دو ہزار چوبیس کی منظوری دے دی بلکہ تحت اسلامباد ولدیاتی انتہابات ایکٹ میں یونین کانسل کی سطح پر منتخب نمائندوں کی تعداد بڑھا دی گئی قومی اسیمبلی سے منظور بلکہ تحت ہر یونین کانسل پندرہ ممران پر مشتمل ہوگی بلکہ تحت یونین کانسل چیرمن وائس چیرمن نو جنرل ممران کے علاوہ خاتون نوجوان اقلیت اور ٹیکنوکریٹ یا مزدور ممران پر مشتمل ہوگی بلکہ تحت چیرمن اور وائس چیرمن کا انتخاب برائے راست نہیں ہوگا ہر یونین نے نو جنرل ممران کا برائے راست انتخاب کیا جائے گا یونین کانسل سطح پر ووٹر سے جنرل ممران منتحب کریں گے بلکہ تحت ہر یونین کانسل کی صدا پر نو منتحب جنرل ممران خوفیہ رائے شماری کے ذریعے خاتون اقلیت نوجوانوں اور ٹیکنوکریٹ یا مزدور کی نشست کے عرقین کا چناؤ کریں گے جبکہ یونین کانسل کے منتحب جنرل ممران اور مخصوص نشستوں کے ارکان چیرمن اور وائس چیرمن کا انتخاب کریں گے بھارتی ادکار راج کمار راو نے بتایا ہے کہ انہوں نے اپنا نام راج کمار یادف سے راو اس لیے تبدیل کیا تھا تاکہ انڈسٹری میں اس نام کے دیگر سٹار سے علیہ دا شناخت ملے حال ہی میں اپنی فلم اس تری ٹو کی شاندار کامیابی کے بعد سے راج کمار راو خبروں میں ہے اس کامیابی پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ہاندانی نام میں تبدیلی کے حوالے سے بھی وضاحت کر دی اب تک لیتنا ہی دیکھتے رہے گی دیسی ٹی وی یو ایس سے اور ہمارا سسٹر ٹی وی چانل ڈی ٹی وی این این جہاں پر آپ کو کرنٹ افیرز کے حوالے سے بہت سارے پروگرامز دیکھنے کو ملیں گے تو بلکل وزٹ کرنا نہ بھولیے گا اور ہمیں رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد اسے کے ساتھ دیجئے گا اجازت اللہ حافظ